بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے یہ ٹاپک ہے اور ہم بات جو کر رہے ہیں وہ سی شر پہ کر رہے ہیں پہلے ہم نے جاوہ پہ ویڈیوز بنائی تھی اب ہم سی شر پہ بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم کل ایک کی سیریز پر سٹار کر دیں گے اور کل ہی اس کو اینڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی تو اب ہم چلتے ہیں اپنے لوگ کے بارے میں اس میں میں کھلو صاحب کو لوگ کو انٹرو دے دیتا ہوں بات ہمیں الٹریشن پر ہو رہی ہے واترز لوگ کیا ہوتی ہے جو کم بار بار کراتے ہیں اس کو لوگ کہتے ہیں بار بار کرنے کو اس کے لئے ہمیں اگر آپ لوگ نے میری یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ لوگ میری یہ ویڈیو جو ہماری جنرل چھے ویڈیو ہیں ان کے اندر یہ ویڈیو ہیں اور ان پہ ہم نے کمپلیٹ ڈسکس کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو صرف اس میں میں آپ لوگ کو یہ انٹرو دے رہا ہوں وائل لوگ کیا ہوتی ہے ڈو وائل کیا ہوتی ہے فارل لوگ کیا ہوتی ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں صرف یہ چیزیں آپ لوگ کو بتانے کے لئے اس کے ساتھ میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں فلو چارٹ بھی ان کا نظر آ رہے ہیں کہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں کیا چیز کیسے ہوتی ہے ان کا سم ٹیکس کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں آپ دیکھ کے لئے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں یہ آپ کو کافی ہیلپ دے گی اگر آپ نے میری ووپا یوڈیو نہیں دیکھنی تو آپ ان کو پانچ کر کے دیکھیں گے لیکن جو ایکسپلین میں نے کیا ہے وہ آپ کو یہاں پہ نہیں ملیں گے ٹھیک ہے دو وائد اور وائد لوب ٹھیک ہے ان کے ساتھ آپ لوگ کو سلکیچ بھی نظر آ رہا ہے لوجک بنی ہوئی جو ہیں وہ بھی نظر آ رہی ہیں دو اور وائد لوب میں کیا فرق ہے کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں اس کے لئے آپ لیں گے میری پہلی ووڈیو دیکھنے پڑے گی ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ ساری باتیں ایک سکرہ ڈسکس کی رہے ہیں یہ ہماری فارلو پہ فارلو کیسے کام کرتی ہے اگر اگر ایک کوئسسن آمسر ہوگا تو آپ لوگ مجھے کمنٹ میں میرے ساتھ شیئر کریں جس کے جو پروبلم ہو رہی ہیں اگر ہم وہ مجھے کمنٹ میں مجھے بتائیں گے تاکہ میں اس کا سلیشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں تو ہم اپنے ویر سٹوڈی پہ چلتے ہیں اور اپنے جو پہلے ہونا کور تھا اس کی چھپٹی کر دیتے ہیں کیونکہ اب ہمیں اس کور کی ضرورت نہیں ہیں یہ طرح آپ نے وہ پاور پیڈ سلائٹ کے اندر دیکھا تھا ہم سٹار لے رہے تھے وائل لوگ سے وائل لوگ کیا ہوتی ہے دو وائل لوگ کیا ہوتی ہے اور فارلو کیا ہوتی ہے اور کیسے کام کرتی ہے اگر آپ نے ڈیٹیل سے سمجھنا ہے تو میری پیارے ویڈیو دیکھ لینا اس میں آپ کو مکمل انفرمیشن مل جائے گی اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے میری ویڈیو کو لائک کرنے اور میری ویڈیو کو سوشل نیٹ پر آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے اور پیجرز گروپ پر شیئر کریں تاکہ آپ لوگ کو میری اپ ڈیوٹ ملتی رہیں جو میں نئی ویڈیو کریں اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس وقت فور چینل رن کر رہا ہوں اب میرے فور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر چینل کے اندر مختلف چیزیں ہیں اور وہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہیں جن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ ان چار چینلز کے اندر یہ ہیں جن کے جو سٹوڈنٹ حضرات ہیں وائل ایک کیوئرڈ ہے یہ ہماری ہے وائل لوپ اس کا سنٹیکس ہے اس کی نیچر اوپر ہے ان کے اس کا سنٹیکس اوپر ہے وائل پرنچسی اس کے بعد کرلی بریسیجن کی اس کی بابی اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک وائل بھی بنائیں گے موسیقی 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 اس کی ریزن بھی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس کے کہا ہے کہ اگر یہ ایک گریڈر ہے بیس سے تو اس کو روکنا چاہیے اس والی سٹیٹمنٹ جا رہا چاہیے اس کے لیے جب اس نے کنڈیشن چیک کی ہے کہ پالس ہو گیا ہے تو وہ اس والے کوڈ کے اندر یعنی کہ اس باڈی کو اس نے رن کی ہے بغیر وہاں سے باڈ پلا گیا اس نے ماغر کرتے ہوئے چلا گیا اس نے کہا ہے کہ میرا اس کے اندر کی کام ہی نہیں ہے میں یہاں بھی کیوں رکھوں ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ اب رن کر کے دکھاتا ہوں اب میں نے کہا کیا ہے اس کو میں نے کہا ہائے کہ اگر ہمارا یہ ہے لیس ہے بیس سے تو ہمارا یہ کوڑ چلے ادروائیز اسے کہا ہے کہ نہیں کنڈیشن کیوں کہ یہ کنڈیشن چیکھا نہیں یہ لکھا ہے کنڈیشن چیکھ کرے گی تو اگر کنڈیشن کلیو ہو جائے گی تو اوڈ آگے چلے گا برنہ سٹاپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے یہ دیکھ لیا ہے دونوں ایزامپل دیکھ لیا ہیں کہ اگر یہ فالس ہو رہا تھا تو یہ پروگرام یہاں سے ایزیکٹ ہو کے لیکس سٹیپ پہ جا رہا تھا کیونکہ لیکس سٹیپ نہیں تھا اس لیے وہ نہیں چلے اب یہاں پہ ایکول لگا دیتا ہوں اب میں اسے کہتا ہوں کہ اے جو ہے اگر ہمارا اے بیس کے برابر ہے یا کیا ہے اسے چھوٹا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا رن ہوا ہے اب دیکھیں گے اب بھی یہ ایکول ہوگا یہ دیکھیں یہ براہ کونڈ ہوگا اب میں کیا کہتا ہوں کہ یہ ایکول میں یہاں سے ختم کر دیتا ہوں آپ نے تو دیکھاتا ہوں اب یہ کونڈ نہیں چل رہا کیونکہ دس جو ہے یہ جو ہے اسے کہایا کہ کیا دس سے چھوٹا ہے اس نے کہایا نہیں چھوٹا تو نہیں ہے اس لیے یہ فارس ہوگی اگر میں اس کو لیول کر دیتا ہوں تو یہ کیا ہزا کونڈ چلے گا ٹھیک ہے اگر میں کہتا ہوں اس کو برابر کرا یا اس کے برابر ہوں یا اس سے چھوٹا ہوں تو پھر تو ہمارا کوڈ پیو ہے دوسری صورت میں فارس ہے یہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی آپ نے وائی لوب کو تو دیکھ لیا ہے وائی لوب کو سنٹیکس بھی دیکھ لیا ہے کام کیسے کرتی ہے اور اس کی سکوپ کھانتا ہے اب ہم وائی لوب کو دو وائی لوب میں کیا کرتے ہیں کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیسے کرتے ہیں وہ آپ کے سام میں شو کرتا ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو میں نے کیا کیا دو اوپر لگا دیا اور اس کا جو پار تھا وائی ل کا سنٹیکس تھا وہ اٹھا کے نیچے لیا ہے دو وائی لوب وہ لوب ہے جو ایک بار تو لازمی چلتے ہیں وہ ایسے سمجھو کہ اس کی زیدہ ہیں جیسے بھی کہنے اس کی زیدہ ہیں اس نے کہا ہے کہ ایک بار تو میں لازمی چلوں گا چاہے آپ کی بار صحیح ہے چاہے غلط ہے ایک بار میں نے چلنا ہی چلنا ہے جو زور لگاتا ہے لگا لیں اب یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس کو میں جیسے ہی رن کرتا ہوں آپ دیکھنا یہ چل جائے گا کیونکہ یہ پہلی بار چلے ہیں دوسری بار میری چلے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے سنٹیکس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ دیکھیں پہلے ہم کیا اس کے بار اس کی باڈی دو بھی لکھتے ہیں رائٹ کرتا ہے اس کے بار لاسٹ بھی ہم وہ ایکسپریشن دیتے ہیں یا اس کی کلیشن دیتے ہیں وہ انڈ برے یعنی کی اکثر اسینمنٹ بھی وہ سر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ کوٹ دے دی ہے آپ میں یہ کرنے کہ جب تک ہم چاہتے ہیں یا جب تک ہم وی پرس کرتے ہیں تو ہمارا کوٹ چلتا رہا ہے اگر این پریس کر دے تو ہمارا کوٹ باند ہے وہ اسی دو سکتا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو کیا کرتا ہوں ایکول ختم کر دیتا ہوں کیا یہ ٹھیک ہے دیکھیں ٹھڑی چل گیا اب میں اس کو گریڈر کر دیتا ہوں اب یہاں بھی دیکھیں ایکول ختم کر دیتا ہوں اچھا اب میں یہ کرتا ہوں اے کو کر دیتا ہوں ون سوری اگر اس کا اے کو کر دیتا ہوں ون اب اس کے بعد میں یہ کرتا ہوں اے پلاس پلاس اب اسے کہہ دیا ہے کہ بھائی تو چل کبھو تھا اے کریڈر کر دیتا ہوں اسے کہا ہے کہ سوری اسے کہا ہے اس وقت چل جب اے دس سے بڑا ہو جائے اور یہاں بھی جو میسیج تھا ہمارا یہ یہ سی تھا اسی جائے میں اس کو سیل کر دیتا ہوں اے لیس دن اے اس ہمارے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اے کو کار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کار کرتے ہیں ران کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس وان ٹائم ہمارا کو چلائے دوسری بار ایکسپریشن اس کا صحیح نہیں تھا وہ روئی تھا اب بھی یہ رکھے گا رکھ گیا ٹھیک ہے اس میں اس کا کہات انکرین ہمارے پاس شاید یہ ایک ملک وان ملک یہ اور اور اس کو ہم کردے اس کے ہی لچھا گلتی کسی سے بھی ہو سکتی ہے ملک سے بھی ہو جاتی ہے اسی کے لگتو راہ میں نے کہیں گلتی کر رہی ہے کہاں پہ کان سے ایکسپریشن پہ گلتی کیا ہے سکتی ہے کہ کیا ہے اگر لگرہے ہمارا خوڑ سہیے یہ سیکڈ ٹائم سکتی ہے لگتا میں نے اچھا دوستو ہم یہاں بھی یہ غلطی کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو بار بار روک رہے تھے منع کر رہے تھے کہ آپ نے اس پروگرام کو ہم نے کہا تھا کہ انہیں رک جانا ہے کب تک رک جانا ہے جب ہم کوئی بٹن پریس کریں اس کے بعد پر نہیں چلے گا ہم نے بٹن پریس کیا ثری پھر بٹن پریس کیا ثری پھر بٹن پریس کیا ثور پھر فائد اس طرح جب تک ہم بٹن پریس کریں گے یہ چلے گا کیونکہ اگر ہم اپنے کوڈ کو دیکھیں ہم نے اپنے کوڈ کے مطابق اس کو یہ کہا کہ جب ہم بٹن پریس کریں کب چلے گا ورنہ نہیں چلے گا یہ دیکھیں جیسے ہماری ڈو وائد ہے ہماری ہمارا پروگرام جیسے ہی ڈو پہ آتا ہے پھر بڑی میں جاتا ہے کنسول وائد لائن ایک کرتا ہے ایک کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ نیس لائن پہ جائے ان کو کہتے ہیں بھئی روک رہا ہے سٹاپ کب تک سٹاپ رہا ہے جب تک ہم چاہتے ہیں یہ حساب اسی طرح کرتے ہیں اسی وقت تک رہے گا جائے سے ہی ہم بٹن پریس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کو دوبارہ چلاتے ہیں یہاں پہ آکے روک جاتا ہے یہ بٹن پریس کرتے ہیں یہاں پہ آکے انکریمنٹ کرتا ہے ایک کے اندر ایک وان پہلے ہے تو وان اوم ایڈ کرے گا ٹو ہو جائے گا ٹو کی پچھر یہاں پہ چیک کرے گا اسے کہا ہے کہ یہ لیس دین ٹیم اسے کہا ہے اے کو لازمی طور پر دنس سے کم ہو رہنا چاہیے وہ یہاں پہ آکے یہ کرتا ہے اب میں اس کو پھر کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں کہ وان آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یعنی بٹن پریس کیا پھر ٹو آ گیا پھر بٹن کی پریس کیا ٹھری پھر بٹن کو اسی تک جب تک بٹن پریس کرتے رہیں گے یہ چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بار بار بٹن پریس نہ کرنا پڑے اور ہمارا کوٹ اس وقت تک چلے جب تک ہمارا ایکسپریشن ٹھری ہو ہے ہم کیا کریں گے وائل کے نیچے آکے وہ واری لائن پیسٹ کر دیں گے یعنی کہ کنسول ڈاپ ریڈ کی میتر یہاں پہ کارل کریں گے یعنی کہ یہ واری اب یہاں پہ کیا ہوگا ایکسپریشن ٹھری ہو جائے گا اور جب ایکسپریشن فالس ہو جائے گا تو پھر یہ واری لائن پیسٹ کر دیں گے اب جہاں پہ دیکھتے ہیں اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہم نے اسے ایکسپریشن میں کہا ہے kat Dex والíd میں بھی اسی طرح ہوتا ہے والحم bi سا اسی طرح ہوتا ہیں اور دیکھا میں اسی طرح hip اگر ڈاپ ریڈ کر دیا اب میں انہیں اسے کہا تکا ہے یا دس سی زیادہ ہو تب اس کو بند کرنے کا جب کسٹ کر دیں آپ اس ران و سے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا محسن جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس کو کہا ہے کہ کیا اے جو ہے وہ گریڈر دن ہے ٹین سے اور ایک بار تو وہ چلتا ہے اس کے بعد کیا ہوگی اب پانس ہوگی اس کے بعد جیسے ہی انٹر پریس کریں گے یہ بار اب ایکول بھی لگا دیتا ہوں اس کو دوبارہ رام کرا دیا وہی ایک کیا کیونکہ ہم نے اس کے ایکسپریشنی ایسی ہی دی ٹھیک ہے تو اب یہ بھٹھے اب میں اس کو کار دیتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو چلانا اس جگہ تھا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا پورڈ اسی ساتھ سے رام ہوگی ٹھیک ہے اور ہمارا یہ لیکچر بھی کافی بڑا ہوگی اب ہم چاہتے ہیں فارلوپ فارلوپ کو آپ لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں میں اب انہوں کو پھر دکھا دیتا ہوں اور یہ میں نے اب انہوں کو سمی ٹیکس دکھانا ہے یہ واقعی اگر یہ دیکھیں یہ ملی کافی سٹیٹمنٹ فارمس ہوتی ہے پہلے کیا ہوتے ہیں انیشیلیزیشن ہوتی ہے فارلوپ کے تین پارٹ ہوتے ہیں پاسٹ پارٹ کیا کلاتا ہے انیشیلیزیشن ہوتی ہے سیکنڈ پیسٹ سپیشن کا ہوتا ہے تھارڈ کیا ہوتا ہے انکریمنٹ یا ڈکریمنٹ ہوتا ہے انکریمنٹ بھی دو قسم کی ہوتے ہیں پوست اور پری ہوتے ہیں اور اسی طرح باقی چیزیں ہوتے ہیں یہ باتا ہے اب اس میں ہم اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے سٹارڈ کہاں سے ہونا ہے پہلی بہلی جو ہوتی ہے اس کو بتانا ہوتا ہے سٹارڈ کہاں سے ہونا ہے دوسری والی کیا ہے ایکسپریشن ہے چلنا کب تک ہے تیسری کیا ہے اس کا کونٹر ہے اس کے میں انکریمنٹ پری ہے پوست ہے اور کیا ہے اسی طرح اگر آپ اس والی پیچر میں دیکھیں اس میں جو ہمیں پیچر بزاتے ہیں پہلا پوٹ کیا ہوتا ہے دوسری بات اس کا کیا ہوتا ہے ڈکلیر یا انیشیلائز ایلوپ کنٹرول ویریوں اور تیسرا کیا ہوتا ہے اس میں انکریمنٹ کیا ہے کونٹر اس کا کیا ہے ڈکریمنٹ کیا ہے اور یہ اس طرح ٹھیک ہے پہلے ہم نے ویریبی بنایا تھا یہ بنا میں اس کو دوبارہ دیکھتا ہوں پہلے ہم نے ایک ویریبی ڈکلیر کیا تھا یہ ہاتھ کی ٹھیک ہے اور ویریبی کہاں ڈکلیر کیا یہ ہاتھ کی اور یہ اس کے لیے اس کے بعد اگر ہم اس کو اگر نہ دیکھیں تو پہلا یہ ہمارا فست آتا ہے اس میں کیا ہے دیکٹیرہ اور مشہ Musil blew کنترل میری اگر سیکنڈ پ�를 کے آئے ہمارے پاس ایکسپریشن ہے جو ہم یہاں بھی کنٹرول کیا تھا ٹھیک ہے تھاڑ دیکھانڈ کیا ہے ہمیں تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ سنٹیکس کیا ہے پہلے ہم کیور لکھتے ہیں فار کا فار سے پہلے ہم ایک اور کام بھی کرتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ ویریب دیکلئر کرتے ہیں آپ کی مذہب یہ کرو یا نہ کرو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں لوپ پہ فار کا سنٹیکس دیکھنے کے لئے فار کیول دکھیں گے اس کے بعد پر انٹسیز پھر انٹر اور کلی بھائی یہ ہمارے فار لوپ کا سنٹیکس ہیں اب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کنڈیشن کیا ہے اور اس کی باڈی پہ پہلے تو جیسے اسے بتائیں انٹسیزیزیشن اس کو بتانے ہیں اے سٹارٹ کریں اے ایک ایکوال زیرو سیوی کولا پھر اس کے کہہ رہے ہیں اے لیس دین تھلٹین سوری تھلٹین اور اس کے بعد ہم اس کو بتائیں گے اس کے انکریمٹ کیا کرنا ہے اس میں میں کہہ رہا ہوں پہلے اس کو پرینٹ کریں اس کے پاڈدر اے کریں کیا کریں اس کے اندر one ایڈ کریں اے پلس پلس کا مطلب ہے اس کے اندر ایک انٹر کریں ایک کا انکریمٹ کریں خیرو پلاس one ہو جائے گا تو one ہو جائے گا پھر one پلاس one ہو جائے گا تو two پلاس one تھی اسی طرح وان چاکتا رہے گا باڈی کی بات آ جاتی ہے تو ہم یہاں پر میسی پرینٹ کریں گے کچھ کو پہنٹ کرا دیں گے نمبر ایس کیا میں نے لکھا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ یوز کرنا تھا سٹرنگ پاس کرا دیں گے سٹرنگ پاس کرا دیں گے نمبر ایس میں نے کپیشن مارک یہ نہیں کیا اس لیے وہ حرکت اس نے کر دی اس سپیس بھی دے دوں اور یہاں پہ کنکیٹی نیشن کا عمل کرانا ہے پلاسویز کرتے ہیں کنکیٹی نیشن کا آپ کو میں پہلے بتا سکا ہوں اور یہاں پہ ہم ایک اپ پر اٹھائیں گے اور اس کے بعد ہم ایک اپنی مشہور زمانہ کمانڈ جو ہے کنسور ریڈ کی والی کیونکہ ہم نے اس کو سٹاپ بھی کرنا ہے اب ہم اس کو رن کرکے دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں جو اس نے کیا کیا ہے اس نے صرف زیرو تائم پہ اس کو رن کر کے اس کو رن کرکے دیکھیں یاد روکا کیوں ہے اس نے ہم نے ایکسپریشن تیسے اے لیسے تھرٹلی نہیں کہا ہے تو خیر یہاں کیوں روک ہے بھائی رے ہم نے پڑی کی باڈی کے اندر اس کو روکنے کے لیے کہا ہے جب ہم بتن پریس کریں گے تک چلے گے بتن پریس کیا چلے گی پھر بتن پریس کیا نیکسٹ پھر اگین 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 اور بار جب ہم اس لائن کو اس لیتھر کو یہاں سے ریموو کر دیں گے اور فار لوگ کے باہر اس کو ہم یوز کریں گے تو ہمیں یہ بٹن بار بار پیس نہیں کرنا پڑے گا یہ دیکھیں جس طرح آپ لوگ نے سوچا تھا اور بلکل اسی طرح اس نے وہ کام کر دیا ہے ٹھیک ہے اسی حساب سے اس نے اس کے اندر نمبر ایڈ کیا ہے اور پہنٹ ٹھیک ہے میں اس کے اندر ایک زیرا اور ایڈ کر دیتا ہوں اب دیکھتا ہوں کیا ہوں یہاں بھی دیکھیں کہ اب وہی کام ہوا جو پہلے رہا تھا دیکھتا ہوں اب یہاں بھی دیکھتا ہوں میں نے کسی مقسم کیلے لگایا وہ مقسم میرا نہیں کیا یہاں بھی میں چاہتا ہوں ان سے پہلے ایک پیرو آ جائے ٹھیک ہے یہ لوجک ہم پھر کسی ٹائم اور ٹائم بنائیں گے لیکن اب بھی ہم نے کیاری کرنے تھی آپ لوگ نے فارلوپ بھی دیکھ لی فارلوپ کیسے کام کرتی ہے اس کا سمٹیکس کیا ہوتا ہے اور اس کو ہی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کہاں سے سٹارٹ کرنی ہے کہاں تک لے جانی ہے اگر ہم ٹیبل بنائیں گے تو اسی سے بھی بنا سکتے ہیں فارلوپ سے بھی بنا سکتے ہیں اور ٹیبل آپ نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کہاں تک کرنا ہے اور اس کے اندر سٹیپس ہم نے اگر زیادہ کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے میں اب چاہتا ہوں کہ اس کے اندر انکریمنٹ ایک کی بجائے دو کا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ نیچے دیکھیں وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر دو کا انکریمنٹ نہیں کروں گا تو میں کیا کرتا ہوں اس کے اندر ایکول لگا دیتا ہوں اور یہ ایرر کیا دیکھیں اور اندر ایکول لگا دیکھیں اگر ایسا کرتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرتا تو نہیں کرتا یہ کیا کر سکتے ہیں اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو انکریمنٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہمارا کام ایسے بند جاتا تھا لیکن اس وقت نہیں بن گا تو ہم چاہتے ہیں میری چاہتے ہیں اللہ اللہ نے کہیے اسی میں ہمارا بھی خیدہ ہے اور آپ کا بھی خیدہ ہے ٹھیک ہے بند جاتا ہے ایسا جی ایسے میں پہل اس کا یہ ہی ہے ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے اب بھی فیٹے ہیں ایسا جی اب ہم چاہتے ہیں دوستو اب ہم اس کے اندر ایک ٹھیک سے دو ایٹر کا میل ساتے ہیں تو اس کے لیے ہم چیار دکھیں گے دیویائیبل پلاس ایکول اس کے بعد جتنا ایکلی مل کرنا ہوں اس کے بعد ہم جیسے ہی ران کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس انکریمنٹ اسی ساتھ کر گیا دو 0 پلس 2 2 2 2 4 4 2 6 6 8 2 اسی طرح اگر ہم 3 کا انکریمنٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے میں پھر سٹار کرنا بڑھائی گا اور 3 ٹائز کریں گے اور ران کریں گے دیکھتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس انکریمنٹ ہوا اب ہم جہاں پہ پائٹ انکریمنٹ کریں گے کیونکہ ہمیں 12 کو تھوڑنا ہے اب یہاں بھی دیکھیں 0 5 انٹیک ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کام کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ لوگ کو لوگ کے بارے میں آج سمجھ آگئی ہوگی ان کا سنٹیکس بھی پتا چل گیا ہوگا ان کا مہتر بکسر بھی پتا چل گیا ہوگا کہ ہم لوگ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک کام بار بار نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے کوڈ کو سمار بنانا چاہتے ہیں شاڑ بنانا چاہتے ہیں اس لیے ہم لوگ کیوز کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ ٹائم کرانا ہے انکریمنٹ میں میں فائی پر رکھ دیا اور میں اس کو ایکسپریشن دے دیتا ہوں پن تھوزن کا اب اس کو یا میں بار بار پرنٹ کراتا تو میرا کتنا ٹائم لگنا تھا اندازہ ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا اب یہ دیکھیں یہ کتنی بار ران ہوگی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے دیکھ دیا کہ میں نے اس کو کتنی ٹائم کے لیے کیا تھا اور یہ کتنی بار کر گیا ہے اور کتنا ٹائم لگا ہے یعنی کہ میرا ٹائم سیف ہوں گیا ٹائم کو سیف کرنے کیلئے ہم ایسا کرتے ہیں اگر یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے ڈیرو سے لے کے نائنٹی فائیف یعنی کہ اس کو انکریمنٹ کرائے ہیں اور اس کے اندر نمبر بھی چھوڑے ہیں اگر میں اس کو یہاں دکھر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہنڈریڈ بھی آ جائے گا ہنڈریڈ کا اضافہ ایک لائن کا اضافہ ہو جائے گا جیسے آپ دو لوب کا بھائی یہ مقصد ہوتا ہے فالوپ کا ڈوب وائن کو ہم جب تک چلانا چاہے ایک بار وہ لازی چلے چاہتے ہیں کہ ایک بار ہمارا کو لازی چلے دو وائن جیوز کرتے ہیں اگر وہ پریو ہوئے تو چلے ورنہ نہ چلے تو پھر اس کے لئے ہم وائن لوگ جیوز کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ لوگوں نے یہ بار اچھی طرح سمجھ لیا جی نیکس لیکچر ہمارا ایری پہ ہوگا ایری کی میہ کوڈنگ آپ کو سکھا ہوگا کوڈ پریکٹس کے نیم سے ہمارے سیریس چل رہی ہے اور اس کے ساتھ کہ آپ لوگوں سے پھر گزار شیئر کی آپ لوگوں نے میری چینل کو سب سکھلائی کرنا ہے میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شکھ کرنا ہے تاکہ ہمارا ساتھ ہیں آپ لوگوں سے بنا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ لوگوں نے میری تی ایک کے ساتھ دولارے والے گروپ کو جین بھی کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ایک لیکgi اور اچھی ٹی ملے اور انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ میٹیرر شیئر کیا جائے جن کو اس میٹیئر کی ضرورت ہوگی وہ اس سے فائدہ لے گا تو آپ میں دے جا دیجئے آکھو